ایک اور بار آر سی بی کو آج ہار کا سامنا کرنا پڑا اس طرح سے اس آئی پیل میں ابھی تک یہ تیسری ہار ہے آر سی بی کو صرف چار میٹس ابھی تک اس ٹیم نے کھیلے ہے اور تین مقابلے ہار گئی ہے تو کہی نہ کہی جو آنے والی میٹس ہے وہ بہت زیادہ کروشل ہے اور آر سی بی کو چاہیے کہ وہ میٹس جی جائے اگر دو تین مقابلے اور ہار جاتی ہے تو کہی نہ کہی آر سی بی کے فینس کو جو امید ہے کہ بھائی اس بار ہم وومنز ٹیم کی طرح فائنلز کھیلیں گے یا فائنلز جی دیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے سپنا ہی رہنے والا ہے آج اس سے مقابلے کی اگر ہم بات کریں تو پہلے لخناؤ نے آج بلے بازی کی اور اس سرفیس پہ ایک سو اکیاسی رن بہت تھے پہلے اگر آپ دیکھیں ڈکاک نے شاندار بلے بازی کی اکیاسی رنوں کی اور آخر میں پوراں کافی لیٹ آگے اور اکیس گندوں پر اس کھلاری نے بھی چالیس رن بنائے جہاں پر اس نے ایک چوک اور پانچ چھکے لگائے تو ایک س اکیاسی رن جیسے میں نے کہا اس پیچ پر کافی زیادہ تھے اور اس کے بعد جب بلے بازی کرنے کے لیے آر سے بھی آتی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ویرات کولی سے آج ایک اور اچھی ایننگز ہمیں دیکھنے کو ملے گی تاہم ایک اور بار اگر آپ دیکھیں گے تو ویرات کولی نے صرف آج بائیس رن بنائے اس کے بعد ڈپلیسز نے زیادہ رنس نہیں بنائے پھر میکسوال آئے میکسوال گئے پھر کیمران گرین آئے تو ایک وقت پر چالیس کے سکور پر کوئی وکیٹ آؤٹ نہیں تھا اور تین تالیس کے سکور پر تین وکیٹس آؤٹ ہو گئے سیم اسی طرح جس طرح پہلے مقابلے میں ہوا تھا اور اگر ہم مایت یادو کی بات کریں تو پہلے میچ میں بھی اس کھلاڑی نے دل جیت لیا تھا اور آج بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے گیند بازی کی ایک تو اور افتار بھی نظر آتی ہے ساتھی ساتھ لائن لینگز بھی کافی اچھی ہے تو آج سب سے پہلے انہوں نے میکسوال کو آؤٹ کیا اور کیمران گرین کو جس طرح سے انہوں نے کلین ب اور کیا وہ قابلے تعریف ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی صرف پیس نہیں ہے اس بندے کے پاس اس بندے کے پاس وہ دماغ ہے پیچ کو کافی جلدہ کافی جلدی ریڈ کرتے ہیں کہاں پر گیند بازی کرنی ہے وہ مایت یادو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو کھیلنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا سبھی بھلے بازوں کو اور جتنے بھی وکیٹ آج اس نے لیے ہے یا اس سے پہلے والے مقابلے میں لیے تو سبھی جو وکیٹس ہیں وہ ٹاپ آرٹر بھلے بازوں کی وکیٹ ہے تو میرے حساب سے مایت یادو کا کافی اچھا فیوچر ہونے والا ہے اور شاید آنے والے ایک دو سالوں میں آپ کو ٹیم انڈیا کے لیے بھی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے میں ہمیشہ ان کو ان کو کمپیر کرتا تھا جو عمران ملک ہے لیکن فرق صرف اتنی ہے کہ عمران ملک کے پاس پیس تو ہے لیکن اس طرح وہ لائن لینگز پر کابو نہیں کر پاتی اور دوسری طرف سے جو مایت یادو ہیں ابھی ان کی ہے صرف عقی سال کی ہے لیکن پچ پڑھنا جانتے ہیں اور اچھے ایریاز کو ہٹ کرتے اس لئے ان کو بڑی جا جلدی کامیابی بھی مل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آج دیکھیں تو ڈیکارٹ نے کافی اچیننگ کھیلی جیسے میں نے کہا اس کے ساتھ ساتھ جو نکولس پورن ہے انہوں نے کافی اچیننگ کھیلی اور پھر اگر ہم بات کریں گے تو آر سی بی کے کسی بھی بلے باز نے اس طرح کی بلے بازی نہیں کی اور اس لئے آر سی بی کو آج اور ایک مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور یہ لگات تار اب آپ دیکھیں گے پہلا میچ وہ ہار گئے تھے دوسرا جیت گئے تھے پھر تیسرے مقابلے میں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اب چوتھے مقابلے میں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا وہی بھائی ڈپلیسز کو اب سوچنا چاہیے از ایک کپٹن ان کو اچھی اننگز کھیلنی پڑے گی آر سی بی کو میکش جتائے فیلحال آپ مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ